اسلام علیکم ڈیر ویورز آپ کے فیورٹ طبیعی انفارمیٹر چینل دارالحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبی رحمت ہمارا آج کا ٹوپک ہے ہارٹ بائی پاس سرجری کے بغیر صرف تیس دن میں دل کی بلاکج ختم کرنے کا چائنیز علاج اور ریسرچ ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں سالانہ دو لاکھ پچاس ہزار سے زائد افراد کے مرنے کی وجہ ہارٹ اٹیک یا دل کی کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے جس میں ہارٹ اٹیک سر فہرست ہے پچھلے ایک سال میں کووڈ سے مرنے والے افراد کی تعداد اب تک صرف نو ہزار ہے میڈیکل سائنس کے پاس دل کی ان بیماریوں کا کوئی بھی مستقل حل موجود نہیں ہے اور دل کے مہنگے اور فینسی طریقہ علاج نے دنیا میں میڈیکل معافیہ کو جنم دیا ہے یہ مافیا ہمارے ملک میں تو بہت ہی فعال ہے جو دل کے ہر مریض کو فوری طور پر ہارٹ سٹنٹ لگوانے کا مشورہ نہیں بلکہ حکم دیتے ہیں مریض کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا چنانچہ وہ سٹنٹ لگوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ بازار میں مخلف کوالٹی اور قیمت والے سٹنٹ موجود ہیں ایک لاکھ والا سٹنٹ، دو لاکھ والا سٹنٹ، پانچ لاکھ والا سٹنٹ، میڈن امریکہ، میڈن چائنہ، میڈن جاپان اور اب تو میڈن پاکستان بھی آ چکا ہے ہارٹ سٹنٹ دل کو خون لے جانے والی شریعانوں کو عارضی طور پر کھلا کر دیتا ہے اور کسی بھی وقت خرابی کی صورت میں مریض کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے چنانچہ ڈاکٹر حضرات سٹنٹ ڈالنے کے کچھ عرصے بعد مریض کو بتاتے ہیں اب اس کے پاس دل کے بائی پاس آپریشن کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا دل کے بائی پاس آپریشن کے بعد مریض بیچارہ عدویات پر زندہ رہتا ہے ایک سروے کی ریپورٹ کے مطابق یہ آپریشن کروانے والے سیونٹی فور پرسنٹ افراد کی ایبرج لائف دس سال سے کم رہ جاتی ہے اب بڑھتے ہیں ہم چائنیز سٹڈی کی جانب چائنہ سٹڈی ڈاکٹر کولن کیمبل اور تھامس کیمبل کی دو ہزار چھے میں غزائی خصوصیات پر شائع ہونے والی ایک ایسی کتاب ہے جسے اگر لائف سیونگ بک کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس بک میں میڈیکل سائنس کے مطابق لا علاج بیماریوں کا کامیاب علاج بالغزہ موجود ہے اور میڈیکل سائنس مجبور ہے کہ اس کے نتائج کو تسلیم کرے انیس سو پچاس سے انیس سو ترپن تک ہونے والی امریکہ اور کوریا کی جنگ میں تیس ہزار امریکی فوجی جان سے گئے جنگ بندی کے بعد امریکن ڈاکٹر ایسوسییشن ایک حیرت انگیز رپورٹ پبلش کی گئی جس کے مطابق جنگ میں مرنے والے تین سو امریکی فوجیوں کے دل کا معاینہ کیا گیا ان فوجیوں کی ایورج لائف ٹوئنٹی ٹوئیئرز تھی انہیں کبھی بھی دل کی کسی بیماری کی شکایت نہیں ہوئی تھی مگر ان کے دل کے معاینے کے دوران پتا چلا کہ ان میں سے سیمنٹی ٹری پرسنٹ سے زیادہ فوجی دل کی بیماری کا شکار تھے اور کئی کے دل کی شریانوں میں فیفٹی پرسنٹ تک بلاکج تھی میڈیکل سائنس کے مطابق دل کی بیماریوں کی ابتداء دل میں خون لے جانے والی شریانوں میں پلاک کے جمنے سے شروع ہوتی ہے یہ بلاک کولیسٹرول فاسفولیپٹس اور فیٹی ایسڈ وغیرہ سے مل کر بنتی ہے دل میں خون لے جانے والی شریانوں میں یہ بلاکج پیدا کرتی ہے اور ہارٹ ٹیک کا سبب بنتی ہے لیکن آخر امریکن فوجیوں کو اس بلاکج سے ہارٹ ٹیک کیوں نہیں ہوا دو ہزار دس میں میڈیکل سائنس اپنی ریسرچ میں اس نتیجے پر پہنچی کہ دل کو خون لے جانے والی شریانوں کے ساتھ بال سے بھی باریک شریانیں موجود ہوتی ہیں اور انہیں کولیٹرول بیسلز کہا جاتا ہے یہ بڑی شریان کو بائی پاس کرتی ہیں مگر یہ شریانیں دونوں اطراف سے بند ہوتی ہیں جب مین شریان یعنی بڑی شریان میں بلاکج سے خون کا پریشر بڑھتا ہے تو ان شریانوں کے ڈھک کن کھل جانے سے بڑی شریان پر خون کا بہاؤ ان شریانوں سے گزر کر بلاکج کو بائی پاس کرنا شروع کر دیتا ہے ایسی صورت میں ہارٹ بائی پاس کی ضرورت نہیں رہتی دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ میں نیشنل ہارٹ انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی گئی سائنس دانوں کو اس بات کا تو پتا چل گیا تھا کہ دل کی نالیوں میں جمنے والے پلاک کن چیزوں سے بنتی ہے لیکن وہ اس کے بننے کی اصل وجہ نہیں جان پائے تھے پھر 1961 میں نیشنل ہارٹ انسٹیٹیوٹ نے اپنی ایک ریسرچ میں اس بات کا پتا چلا لیا کہ خون میں کلیسٹرول کی بڑی ہوئی مقدار کا دل کی بیماریوں سے گہرہ تعلق ہے ریسرچ کا یہ سلسلہ جاری رہا اور 1970 اور 1980 کی دہائی میں امریکن سائنس دان امریکہ میں دل کی بیماریوں سے بڑھنے والی شرائع امواد سے پریشان ہو کر یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ جو بیماری امریکہ میں تواہی مچا رہی ہے وہاں دنیا کے دوسرے کئی ممالک میں اس بیماری کا نام و نشان تک نہیں ہے تب غور کرنے والوں کو یہ بات سمجھائی کہ جن ملکوں میں چکنائی سے بھرپور اور زیادہ تر ایسے کھانے کھائے جاتے ہیں جو جانوروں سے حاصل کیے گئے ہیں جیسے گوشت، انڈے، دودھ وغیرہ وہاں دل کی بیماری میں مبتلا ہونے والوں کی شرائع ایسے ممالک جو زیادہ تر سبزیاں کھاتے ہیں ان افراد سے کہیں زیادہ ہے دو ہزار چار میں امریکن سیدر بل کلینٹن کو ہارٹ کی نالیوں میں بلاکج کے باعث چار بائی پاس آپریشن کروانے پڑے اور ان آپریشن کے دوران ان کے پھیپڑے بھی متاثر ہوئے جس پر ان کا بھی آپریشن کرنا پڑا پھر دو ہزار دس میں ان کے دل کی خون لے جانے والی شرائعانوں میں دوبارہ بلاکج ہو گئی اور وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ ڈاکٹرز نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے تب کسی نے انہیں چائنہ سٹڈی ڈائیٹ پلان پر جانے کا مشورہ دیا اور انہیں بتایا کہ اس ریسرچ پر عمل کرنے والے بیاسی فیصد افراد بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو جاتے ہیں بل کلینٹن چھ ماہ تک اس ڈائیٹ پلان پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا پھر جہاں ان کے دل کی تمام بلاکج ختم ہو گئی وہاں ان کے پھپڑے بھی دوبارہ سے بلکل ٹھیک کام کرنے لگے سابق امریکی صدر نے اپنے سی این این کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں اس بات کا اطراف کیا جسے نیچے دیئے گئی ہم سابق امریکی صدر اپنے سی این این کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں اس بات کا اطراف کر چکے ہیں اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں تو بھارت کے ڈاکٹر رائے چودری چائنہ سٹڈی ڈائیٹ پلان کو اپنے کلینٹ پر متعارف کروا چکے ہیں اب تک بیس ہزار سے زیادہ افراد ان کے اس ڈائیٹ پلان سے صحتیاب ہو چکے ہیں ڈاکٹر رائے کا دعویٰ ہے کہ یہ ڈائیٹ پلان ایک مہینے میں آپ کے دل کی بلاکج ختم کر دے گا اگر آپ بھی ڈاکٹر رائے چودری کے فوڈ پلان پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک سے ہر قسم کا گوشت دودھ انڈا نکال کر ان کھانوں کو اپنی روزانہ کی خوراک میں کم از کم ایک مہینہ استعمال کریں اور نتائج دیکھیں اس میں ہے کہ آپ کو ناشتہ کیا کرنا ہے تو صبح کے ناشتے میں کوئی سے موسمی چار پھلوں کا انتخاب کریں ان پھلوں میں سٹریس فروٹس جیسے چکوترا مسمی مالٹا کینو وغیرہ کو فوکیت دیں اور یہ پھل اپنے وزن کے حساب سے کھائیں یعنی اگر آپ کا وزن ستر کلو ہے تو کم از کم سات سو گرام پھل کھائیں اگر اسی کلو ہے تو آٹھ سو گرام اسی طرح سو کلو ہے تو ایک کلو فروٹ کھائیں یہ ناشتہ دوپہر بارہ بجے سے پہلے کر لیں اس کے بعد ہے دوپہر کا کھانا دوپہر کے کھانے کے لیے کم از کم چار ایسی سبزیوں کا انتخاب کریں جنہیں آپ کچھا کھا سکتے ہیں اگر کچھی نہ کھائی جا سکتی ہو تو سوڑا تھوڑا سا سٹیم کر لیں کچھی سبزیوں کا یہ سلاد بھی اپنے وزن کے حساب سے کھائیں یعنی اگر آپ کا وزن چار سو گرام کچھی سبزیاں اگر وزن نوے کلو ہے تو چار سو پچاس گرام اگر سو کلو ہے تو کم از کم آدھا کلو کچھی سبزیاں کھائیں انہیں کھانے کے بعد باقی کی بھوک اپنے گھر میں پکی دال روٹی وغیرہ سے مٹائیں اس کے بعد ہے رات کا کھانا رات کے کھانے میں بھی دوپہر کے کھانے والا طریقہ یعنی اپنے وزن کے مطابق چار کچھی سبزیوں کا سلاد کھائیں اور باقی کی بھوک جو دل جو دال روٹی گھر میں ہے اس سے مٹائیں ان چیزوں سے پرہیز کریں جانوروں سے حاصل ہونے والے تمام کھانے ترک کر دیں سوائی مچھلی کے وہ بھی کبھی کبھار استعمال کریں دودھ کی جگہ بادام اکھروٹ کاجو وغیرہ کو شیک کر کے اس کا دودھ بنا لیں اور روزانہ استعمال کریں چائے کی جگہ سبز کاوہ بہتر ہوگا کول ڈرنگز کو چھونا تک نہیں ہے اس کی جگہ ناریل پانی پینا شروع کریں اگر اس ڈائیٹ پلان کے مطالق مزید معلومات آپ چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر ڈاکٹر رائے چودری کی تفصیل سے بیان کیے گئے لیکچرز جو کہ اردو زبان میں ہیں انہیں آپ سن سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو کابش ضرور پسند آئی ہوگی اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے اس ویڈیو اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر کے ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ